بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم درجات میں اس نے ایک کام کو قبول کرے اور اس کے درجات بھی اس کے ثواب بھی بڑھا چڑھا کے لئے اچھا جی شروع کرتے ہیں لا یحب اللہ نہیں پسند کرتا اللہ تعالی الجہرہ یہ کہ اعلان کیا جائے بسوئی برائی کا من القولی بات کر کے اللہ مگر وہ من ظلمہ جس پر ظلم ہوا ہو وقان اللہ اور ہے اللہ تعالی سمیعا سننے والا علیمن جاننے والا یعنی آپ پر بتایا جارہا ہے کہ کسی کی بھی برائی کو علی الاعلان بیان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اکیلے میں کسی سے اس کا ذکر کرنا چاہیے بلکہ اگر کسی میں بھی برائی دیکھیں تو اس کو اکیلے میں سمجھائیں بجائے اس کے کہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے تو یہاں پر اس میں یہ ہے کہ سوائے اس پر جس پر کوئی ظلم ہوا ہو یہاں پر اس میں ہے کہ شریعت نے تعقیق کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچہ نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ اور اس طرح کھلے عام اور علی الاعلان برائی کرنا جو ہے سخت ناپسندیدہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر ظلم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو تو یہ بات اس سے الگ ہے یعنی اگر کوئی شخص جس پر ظلم ہوا ہو اور وہ اپنا ظلم بیان اس لیے کرے کہ ظلم اپنے ظلم سے باز آ جائے تو وہ جائز ہے لیکن ہمارا تو یہ وطیرہ ہے کہ ہم جب کسی میں برائی دیکھتے ہیں تو ہم بجائے اس کو سمجھانے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم باقی دس پندرہ لوگوں سے وہ شیئر کر لیتے ہیں کہ اس بندے میں یہ برائی ہے لیکن ہم اس کو خود نہیں بت کہتے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے تو کوشش یہی کرنی چاہیے جس میں برائی دیکھیں اس کو اکیلے میں سمجھائیں اور اس کی اس برائی کا ذکر کسی دوسرے سے نہ کریں کیونکہ جب ہم کسی دوسرے کے ساتھ کسی کی برائی اس طرح بیان کریں گے تو اس کے دل میں بھی اس شخص کے لیے نفرت یا نپرسندیدی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بھی ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے میرا پڑوسی تنگ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم اپنا سامان نکال کر باہر رکھ دو اس نے ایسا ہی کیا چنانچہ جو بھی گزرتا تو اس سے پوچھتا تو وہ پڑوسی اپنے جو ساتھ پڑوسی تھا اس کے ظالمانہ رویہ کی وضاحت کرتا اور ہر جو گزرنے والا ہوتا پھر وہ اس پر لامت ملامت کرتا تھا جو اس کو یہ تکلیف پہنچاتا تھا تو پڑوسی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس سے معذرت کی اور اس طرح جو تھا آئندہ اس کو تکلیف پہنچانے سے بھی باز آ گیا تو اس طرح ان حالات میں جائز ہے کہ آپ کسی کے ظلم کی جو ہے ظالم کے ظلم کی آواز جو ہے اٹھا سکتے ہیں اگر تم ظاہر کرو خیرا کسی میکی کو او تخفوہو یا تم اس کو چھپاؤ او تافو یا تم درگزر کرو انسو ان کسی کے گناہ کو فائمن اللہ حافظ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے افوان معاف کرنے والا قدیرن اور ہر چیز پر کالے یعنی اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو یہ ہے کہ آپ یا تو اس کو معاف کر دیا جائے یا پھر اس برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے یعنی اگر کسی کی برائی کو معاف کر دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ ہے کہ جب دو شخص برابری پر ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کریں گے لڑائی جھگرا کریں گے تو بات پھیلتی جائے گی اور اگر ایک شخص دوسرے کی برائی یا گناہ کو معاف کر دے گا یا جو بھی اس نے زیادتی کیا اس کو معاف کر دے گا تو بات وہیں ختم ہو جائے گی تو یہاں پر ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور جو بھی اگر کوئی دو اشخاص اگر آپس میں گالم گلوچ کر رہے ہوں گے تو اس کا گناہ شروع جس شخص نے پہل کی ہوگی اس کے سار ہوگا تو اس کے کوشش کرنی چاہیے کہ معاف کر دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر سیز پر قادر ہے انالعزینہ یکفرونہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باللہ ہی اللہ کا ورسول ہی اور اس کے رسولوں کا وہ یوریدونہ اور وہ چاہتے ہیں اے یفریکو یہ کہ وہ تفریق کریں بین اللہ ہی ورسول ہی کہ اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان ویقولونہ اور وہ لوگ کہتے ہیں نو منو کہ ہم ایمان لے آئیں گے بیبازن باز رسولوں پر ونکفرو اور ہم کفر کریں گے بیبازن باز کا ویوریدونہ اور وہ چاہتے ہیں اے یتفیزو کہ وہ بنا لیں بینہ ان کے درمیان زالی کا سبیلہ اس کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں یہاں پر بتایا گیا کہ بعض جو کفر لوگ کافر جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہم کچھ انبیاء پر ایمان لائیں گے کچھ پر نہیں لائیں گے کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے تو اولائی کا ہم الكافیرونہ یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں حقاً اصلی یہ سے لوگ پکے کافر ہیں یہاں پر یہ ذکر ہے کہ اہل کتاب سے متعلق پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہ باز انبیاء کو مانتے تھے اور باز کو نہیں جیسے یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو نہیں مانتے تھے اور عیسائی جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انبیاء کے درمیان جو ہے وہ اسطلاف کرنے والے جو ہیں وہ پکے کافر ہیں کیونکہ تمام انبیاء اللہ تعالی کی طرف سے ہی بھیجے گئے تھے اور تمام کے تمام پر ہی ایمان رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے یہی لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں وہ آتدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرینہ کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہینہ بہت ہی ذلت والا وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ پَرْ وَرُسُولِهِ اور اس کے رسولوں پر وَلَمْ يُفَرِخُ اور نہیں وہ تفریق کرتے بَيْنَ آَحَدِمْ مِنْهُمْ ان میں سے کسی ایک میں بھی اُلَائِقَا یہی وہ لوگ ہیں سَوْفَ جَلْدِ يُوْتِيْهِمْ ہم دیں گے انہیں اُدُورَهُمْ ان کا عجر وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ غفور ورحیمہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا یعنی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کسی میں بھی اختلاف نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہی ان کا عجر دے گا اور یہاں پر اپھے سے بنی اسرائیل کے وہ تمام بڑے گناہ اور ان کی نافرمانیاں بیان کی گئی ہیں جس کے سبب ان پر بہت سے عذاب بھی نازل ہوئے اور ان پر بہت سی پابندیاں بھی لگی یہ سالو کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتابی اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزلہ یہ کہ آپ نازل کریں ان پر کتاب من السمائی آسمان سے فقط پس تحقیق سالو سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی اکبرہ اس سے بھی بڑا من ذالکہ اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم تھے بنی اسرائیل فقالو پس کہا تھا انہوں نے دکھا ہمیں اللہ تعالیٰ کو جہرتا بلکل سامنے مدب اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے آ کر نظر آئے فآخذت ہم اس پس آ پکڑا تھا انہیں سائقتا ایک کڑکنے بزلم ہیم ان کے ظلم کے سبب پھر انہوں نے بنا لیا تھا بچھڑے کو مابود ممبادی بعد اس کے جب آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں پس ہم نے معاف کر دیا تھا ہم نے انہیں معاف کر دیا تھا اس سے بھی وآتینہ اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینہ ایک بہت ہی کھلا غلبہ اور دلیل عطا فرمائی تھی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا حضور پاکستل علیہ السلام سے بھی یہودی یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہیں آسمان سے کتاب پوری اتاریں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ تورات کی تختیاں عطا فرمائی تھی ایک ہی باری میں آسمان سے اتری تھی تو حضور پاکستل علیہ السلام پہ وقتن فوقتن وہی آیا کرتی تھی تو جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن نازل کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے بھی بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ ہمارے سامنے آ کے ہمیں اپنا آپ دکھائے تو اس کے سبب جو ہے یہ کڑک نے آ پکڑا تھا یہ جب یہ واقعہ ہوا تھا جب یہ چالیس موتبر آدمیوں کو بنی اسرائیل کے چالیس موتبر آدمیوں کو یہ کوہی تور پر لے کر گئے تھے تب انہوں نے وہاں پر یہ ڈیماند کی تھی تو پھر آگے سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا وہ دکھایا تو یہ چالیس کے چالیس وہیں پر ہی مر گئے تھے ورفانا اور بلند کیا ہم نے فوقہ ہم ان کے اوپر تورا کوہ تور کو بمیسا کی ہیں بس اب اس کے وعدہ لینے کی وکلنا اور کہا ہم نے لہم ادخلو کہ تم داخل ہو جاؤ البابا اس دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وکلنا اور کہا ہم نے لہم ان کو لا تا دو کہ نہ تم زیادتی کرو فس سبتی ہفتے کے دن کے بارے میں وآخذنا اور لیا ہم نے منہم ان سے میساکن غلیصہ بہت ہی پختہ آیا یہاں پر مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو تھے ان کے اوپر کوہ تور کو بھی بلند کیا کر دیا تھا کیونکہ وہ احکام الہی سے پھرنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ تور کو بلند کیا ان کے اوپر اور پھر ان سے وعدہ لیا کہ تم یہ یہ کام کرو گے تو اس ٹائم انہوں نے مان لیا اور کچھ عرصے تک ان احکامات پر چلتے رہے اور پھر جو تھے وہ واپس پلٹ گئے کیونکہ بنی اسرائیل کی نیچر ایسی تھی کہ وہ کسی چیز پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے تھے پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب ان کو کہا گیا کہ تم لوگ اس شہر میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے تو تب بھی انہوں نے سجدے کے بجائے وہ ہسی مزاک اڑاتے ہوئے وہ اس دروازے سے داخل ہونے لگے شہر کے تو جس کے سبب ان کو ان کو بہت زیادہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا اور ان کو بندر بنا جیا گیا تھا اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر ہفتے کے دن کے بارے ہی بتایا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کے وہ بہت شوقین تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا تو اس کے باوجود وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جمعہ کی رات کوئی گڑے کھوڑ دیا کرتے تھے دریا کے کنائے اور اس میں ہفتے کے دن ساری مچھلیاں جمع ہو جاتی تھی اور وہ اتوار کو پکڑ لیتے تھے تو یہ ایک طرح سے بیمانی تھی کیونکہ ہفتے کے دن شکار منع کیا گیا تھا تو اس کے سبب بھی ان کو خندیر اور بندر بنا دیا گیا تھا تو یہ تمام ان کی نافرمانیاں اور سرکشی تھی اور حد سے نکلنے کی حرکتیں تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب نازل کیے تھے یہ پھر ہم آگے کرتے ہیں سارا بنی اسٹرائل کا ہی ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم